مذہب ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے پاکستان میں کم سے کم بہت زیادہ دلچسپی ہے مثال کے طور پر ایک طرف وہ لوبی ہے یا وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست ایک سیکلر ریاست بن جائے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام جو ہے وہ رائے جو ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر اکثر سیکلر لوبی اور مذہبی لوبی یا اسلامی لوبی جو ہے ان کے درمیان ڈیبیٹ اور ڈسکشن چلتی رہتی اور جب بھی یہ ڈیبیٹ چلتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یورپ کا ذکر ضرور آتا ہے کہ جی یورپ میں ایسے نظام چل رہا ہے یا ویسے نظام چل رہا ہے جو اسلامی سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر جس طرح سے نظام چل رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہے جو سیکلر لوبی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یورپ کے اندر سیکلرزم جو ہے وہ قائم ہے اور یورپ کتنی ترقی کر رہا ہے وغیر وغیر تو یہ تو ایک حقیقت ہے اور ہمیں تسلیم کرنے ہوگی اور ماننی پڑے گی یہ بات کہ یورپ کا جب ہم معازنہ کرتے ہیں باقی مختلف ملکوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمان ملکوں کے ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر مذہب کا بہت ہی کم کردار ہے کوئی خاص کردار ہمیں نظر نہیں آتا مثال کے طور پر اگر آپ کسی سنڈے کو ان کی چرچز میں چلے جائیں تو آپ کو اکثر چرچز جو ہیں وہ خالی نظر آئیں گی اگر آپ ان کے سکولز اور کالجز میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں مذہب کا ذکر بہت کم ہوتا ہے سائنسز میں تو بالکل ہی ذکر نہیں ہوتا اگر ذکر کہیں ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے جب مذہب کو ایسا سبجیکٹ پڑھا جائے ان کی سیاست کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو چاہے رائٹ ونگ کی پارٹی ہو یا لیفٹ ونگ کی پارٹی ہو ان کی جو قیادت ہے وہ کبھی خاص مذہب کے حوالے سے اپنی تقریروں میں یا اپنی بات چیت میں کوئی حوالہ نہیں دیتے امریکہ میں دیتے ہیں اور امریکہ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں پوری بائبل بیلٹ ہے جہاں پہ کہ کافی سارے مذہبی لوگ رہتے ہیں مگر یورپ کے اندر ایسا نہیں ہے اور اگر آپ نے کبھی اداد و شمار بھی دیکھی ہو یورپ کے حوالے سے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے مذہب کی طرف یا لوگوں کی سوچ کیا ہے تو اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں مذہب کا کوئی خاص کردار ہے ہی نہیں اگر آج سے آپ پانچ سو سال پہلے چلے جائیں یورپ کی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل ایسے نہیں تھا اس کے بلکل برعکس بلکل اُلٹ تھا معاملہ یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مذہب کا ایک اہم اور قلیدی کردار تھا چاہے ہم میاں اور بیوی کے درمیان ان کی جو نجی زندگی اس کے حوالے سے بات کریں یا ہم بچوں اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہے تعلق ہے اس کے حوالے سے بات کریں اچھا کیا ہے برا کیا ہے کیا پہننا چاہیے کس طرح بولنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے سکولوں اور کالجوں کی تربیت جس طرح سے ہوا کرتی تھی ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں چرچ اتنی طاقتور تھی کہ اگر وہ کہہ دے کہ جی فلانا فلانا بادشاہ جو ہے وہ اب کرسچینٹی کا حصہ نہیں ہے وہ ملحد ہو گیا ہے وہ دہریہ ہو گیا ہے اس کو ہم نے کرسچینٹی سے باہر نکال دیا تو اس کی حکومت گر جایا کرتی تھی اتنی طاقتور ہوا کرتی تھی چرچ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چرچ ایک زمانے کے اندر اور مذہب ایک زمانے کے اندر تقریبا زندگی کی ہر شعبے کے اندر ہر سطح پر یورپ کے اندر بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتا تھا مگر جیسے ہی یورپ اس دور سے جس کو ہم ہسٹورینز میڈیویل پیریٹ کہتے ہیں میڈیویل پیریٹ سے مارڈن پیریٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو یورپ کی زندگی میں اور یورپ کی انٹیلیکچول زندگی میں ان کی سوچ میں ہمیں نظر آتی وہ یہ ہے کہ یورپ نے مذہب کو اپنی زندگی سے تقریبا پاہر نکال دی علامہ اقبال کی تحریریں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ اس بات کا ذکر ملے گا جمال و دین افغانی کو پڑھیں مختلف سکولرز کو پڑھیں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ آج کا یورپ اور باقی تمام دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا فرق ہے ہاں ٹیکنالوجی کا فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں علم کا بھی بڑا فرق ہے کہا جا سکتا ہے یہ بھی فرق ہے کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کر کے ساری دنیا کو لوٹا ہے یہ بھی فرق ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ دنیا سے آگے ہیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں مگر ایک جو سب سے اہم فرق ہمیں سب کو محسوس ہوتا ہوگا اگر آپ کبھی یورپ میں ٹرائول کریں وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں مذہب کا اب بہت ہی بہت ہی کم کردار رہا ہے تو اس کے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ٹرانسفرمیشن ہوئی اتنی بڑی ٹرانسفرمیشن کیونکہ دیکھیں ہزاروں سالوں سے ہزاروں سالوں سے جس بھی سیولائزیشن کو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھیں انڈیا کو آپ دیکھیں عربیا یا میڈلی اس کو آپ دیکھیں افریکن سیولائزیشن کو دیکھیں آپ نیٹیو امریکن سیولائزیشن کو دیکھیں یورپین سیولائزیشن کو دیکھیں تو ہر سیولائزیشن کے اندر ہر تہذیب کے اندر مذہب کا ایک کلیدی کردار نظر آئے گا کسی نہ کسی مذہب کا ایک ہی مذہب کا تو نہیں مگر مختلف مذاہب کا کوئی نہ کوئی قلیدی کردار آپ کو نظر آئے گا آپ کو روم میں بھی نظر آئے گا آپ کو گریس میں بھی نظر آئے گا آپ کو ہر دور کے اندر ہی نظر آئے گا تو یہ ایک بڑی منفرد تاریخی اعتبار سے بڑی منفرد بات ہے کہ آج کے یورپ کے اندر جو ہے وہ مذہب کا تقریباً کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے تاریخی محرکات کیا تھے اس کے پیچھے تاریخی وجوہات کیا تھیں یہی تلاش کرنے کی ضرورت ہے ایک تو بات آپ نے سنی ہوگی جو کہ عام میرے خیال ہے انٹرنیٹ پہ بھی بات چیت کی جاتی ہے کہ جی ریشنلزم اور سائنس کا فلسفہ جیسے جیسے پھیلتا چلا گیا اور انلائٹنمنٹ کی ویلیوز جیسے جیسے پھیلتی چلی گئیں تو اس کے نتیجے میں رومن کیتھلک چرچ جو ہے یعنی کرسچینٹی کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا وہ بتدریج پیچھے ہٹتا چلا گیا شاید آپ نے گیلیلیو کا ذکر سنا ہو جو بڑا فیمس ٹرائل ہوا تھا گیلیلیو کا مقدمہ ہوا تھا یا شاید آپ نے کپرنکس کا سنا ہو یا کیپلر کا سنا ہو یا برونو کا سنا ہو برحال اگر آپ نے نئی بھی سنا تو یہ میں ایک مختلف ویڈیو کے اندر ایک مختلف لیکچر کے اندر ضرور کور کروں گا مگر آج میں آپ کو وہ وجوہات بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں سیاست سے جھوڑی نہیں ہے یعنی وہ کون سی سیاست تھی جس کے نتیجے میں بتدریج رومن کیتھلک چرچ اور ریلیجن کا جو اثر تھا یورپ کی زندگی پر اور یورپین آپ کہہ سکتے ہیں سوچ پر وہ کس طرح بتدریج ختم ہو گیا اگر ہم آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یورپ کے اندر بنیادی طور پر جو معاشی نظام تھا سماجی نظام تھا سیاسی نظام تھا یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقمل جو نظام یورپ کی زندگی کو چلاتا تھا اس کا نام دیا گیا ہے ایک اور وہ نام تھا فیوڈلزم اس زمانے میں جو حکمران طبقہ تھا وہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈز تھے اور وہ ان کے نیچے سرفس کام کیا کرتے تھے چونکہ زمین سے علیدہ نہیں کیا جا سکتے تھے یعنی کہ وہ زمین سے کے ساتھ بجے ہوئے تھے جس کو پجابی میں کہتے ہیں ایک طرح سے انگریزی میں کہتے ہیں جڑے ہوئے تھے زمین کے ساتھ یعنی ای طرح سے ان کو زمین کا ہی حصہ تصور کیا جاتا تھا ان کو بیروزگار نہیں کیا جا سکتا تھا وہ کام کرتے تھے مینت کرتے تھے اور مینت کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ رینٹ کی شکل کے اندر کرائے کی شکل کے اندر فیوڈل لارڈ کو ادا کر دیا کرتے تھے اور فیوڈل لارڈ یہ کہتا تھا کہ جی میں آپ کی دیکھ بال کروں گا آپ کا خیال رکھوں گا آپ کو پروٹیکشن دوں گا تو اس طرح ایک پورا سسٹم تھا لارڈز کا اور ویسلز کا اور یہ ایک پوری ہائرارکی تھی سب سے اوپر بادشاہ پھر اس کے نیچے لارڈز پھر اس کے نیچے اس کے ویسلز اس کے نیچے اس کے ویسلز اس کے نیچے اس کے ویسلز اور اس کے نیچے اس کے ویسلز سب سے نیچے سرفس ہوا کرتے تھے جو کہ اپنے اپنے لارڈز کے ویسلز ہوا تھے ویسل کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک قسم کی بیعت کر لیتے تھے کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ آقا ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی میند میں سے اتنا حصہ ادا کریں گے اور آپ نے جو ہمارا خیال رکھنا ہے یہ شاید آپ اس چیز سے فیملیر ہی ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر بھی مقصر یہ گرچہ جاگردار اور چیز ہوتی ہے اور فیوڈل لارڈ اور چیز ہوتی ہے مگر یہ بھی ہم کسی اور لیکچر میں کور کریں گے بہرحال ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بڑے بڑے زمیدار کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے جاگردار ہوا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی وہ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکرا یا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی موجود ہے اور انڈیا کے اندر بھی ذریعی اصلاحات کی ضرورت ہیں یا بغیرہ بغیرہ اور ملکوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں یعنی ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یورپ نے فیوڈلزم ختم کیا پاکستان بھی اسی طرح جب فیوڈلزم ختم کرے گا تو جس طرح یورپ نے ترقی کی اسی طرح پاکستان بھی ترقی کر پائے گا تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید آپ نہیں جانتے اور جب تک میں نے اس کو تفصیل سے نہیں پڑا میں بھی نہیں جانتا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کیتھلک چرچ تھی یورپ کی وہ یورپ کی سب سے بڑی فیوڈل لارڈ تھی یعنی کہ تقریباً آپ اندازہ کریں ایک تہائی زمین یورپ کی جس پہ کاشت کاری کی جاتی تھی وہ کیتھلک چرچ کی اپنی ملکیت تھی اس کی اپنی نجی ملکیت تھی اور ایک تہائی یورپ کی زمین آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ زمین چرچ کے ڈریکٹی اقتدار کابو میں تھے اور اس پہ ظاہری بات ہے مزارع کام کیا کرتے تھے جو کہ ٹیکس بھی ادا کرتے تھے اور رنٹ بھی ادا کرتے تھے تو کیتھلک چرچ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اس کے پاس پاور تھی اور کتنی زیادہ وسائل تھے اس کے پاس آپ کو تو موقع نہیں مل ہوگا مگر میری وائف اور میں نے چند سال پہلے ہم اٹلی گئے ایک ہالیڈے منانے تو وہاں پہ میں نے کیتھلک چرچ دیکھی اور وہ جو ویٹیکن ہے اس کو دیکھا تو میں بھی واقعی حیران تھا کہ میرا خیال ہے کہ پوری مسلمان دنیا کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے ایون اپ ٹو دی ایکسٹینڈ کے ہم مکہ اور مدینہ کی بات اگرم کریں مگر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جہاں پہ اتنی سینٹرلائز مرکزی قوت ہو اسلام کی جس طرح سے میں نے دیکھا کہ رومن کیتھلک چرچ کے پاس تھی ایک تہای زمین کے وہ مالک تھے اور انہوں نے اگرچہ جیزس کرائیس تو کبھی فیوڈلزم کی حمایت نہیں کرتے تھے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیزس کرائیسٹ ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں تو تمام پیغمبر جو تھے وہ تو استعصال کے میں شک خلاف کھڑے تھے مگر بارال جیزس کرائیسٹ کو بھی اندازہ کریں نا اب دو ہزار سال پہلے کی بات ہے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے تاریخ آگے پڑی تو کیاتھلک چرچ نے ایک طرح سے جیزس کرائیسٹ کی ٹیچنگز اور کرسچینٹی کی ٹیچنگز کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ انہوں نے ان کو فیوڈلزم کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے یہ کہا مثال کے طور پہ کہ رومن کیاتھلک چرچ ہی اور جو ان کے سب سے بڑے بشپ ہیں یعنی جو پوپ ہیں وہ دیریکلی خدا کی طرف سے ان کو انوائنٹ کیا گیا ہے کہ وہ کرائیسٹ کے ریپریزنٹیو ہیں اس دنیا میں اور لہٰذا یہ زمین بغیرہ جو ان کے کنٹرول میں ہے یہ ایک قسم کی ڈیوائن اور سیکرٹ بات ہے تو اس کو چیلنج کرنا بہت ہی مشکل تھا تو لہٰذا کیاتھلک چرچ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ایک انٹرنیشنل سینٹر آف فیوڈلزم تھی پوری یورپ کے فیوڈل نظام کی بنیاد جو ہے وہ ایک طرح سے رومن کیاتھلک چرچ تھے اب سائنس نے تو رومن کیاتھلک چرچ کے خلاف بغاوت کی ہی جن کا میں نے ذکر بھی کیا جس میں کپرنیکس کیپلر برونو گیلیلیو وغیرہ یہ سب لوگ شامل تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سیاسی انقلاب پہ ہی رومن کیاتھلک چرچ کے خلاف جاری تھا اور وہ شروع ہوا سولویں صدی میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انقلاب تھا جو کہ میڈل کلاس کے لوگوں نے یا تاجر طبقے نے شروع کیا بنایا اور اس کو آگے ڈیویلپ کیا اب یہ وہ طبقہ تھا کہ جس کے مفادات اس طبقے کے مخالفت میں تھے جن کی دولت زمین سے نکلتی تھی کیونکہ ان کی دولت زمین سے نہیں پیدا ہوتی تھی ان کی دولت کہاں سے پیدا ہوتی تھی تجارت میں پیداوار میں اور کیتھلک چرچ کی جو دولت تھی وہ کہاں پیدا ہوتی تھی زمین میں جس طرح فیوڈل لورڈز کی جو دولت ہے وہ زمین سے نکلتی تھی تو اس طرح جو میڈل کلاس ہے اور جو چرچ ہے ان کے خلاف ایک معاشی لڑائی جو ہے شروع ہوئی مگر اس معاشی لڑائی کو صرف صرف معاشی بنیادوں پہ تو نہیں لڑا جا سکتا تھا لہٰذا اس معاشی لڑائی کو ایک ریلیجیس ڈیزگائیز ملا یعنی کہ ایک مذہبی شکل میں یہ لڑائی جو ہے وہ آگے پڑی وہ کیسے ایسے کہ وہ تاجر وہ میڈل کلاس کے لوگ جو کہ چرچ کی مفادات کے خلاف تھے اور فیوڈلزم کے مفادات کے خلاف ان کے طبقاتی مفادات تھے انہوں نے ایک نئی قسم کی کرسچینٹی کو جنم دیا یونیورسٹیز کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر ایون چرچ کے اندر بھی اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ساتھ کسانوں کو سرفس کو ملا ہے اور اس کے نتیجے میں تین بڑی بڑی بغاوتیں ہوئی چرچ کے خلاف ان تین بڑی بغاوتوں کے نتیجے میں چرچ کی جو منوپلی تھی اجارت دری تھی وہ ٹوٹ گئی یعنی چرچ کو کبھی مسلمانوں نے نہیں توڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ چرچ کو کرسچنز نے خود توڑا کن کرسچنز نے توڑا جو میڈل کلاس کے کرسچنز تھے اور ان کے ساتھ جو کسان شامل ہوئے اب جو یہ تین بڑی بڑی بغاوتیں تھیں پہلے تو میں ان کا مختصر ذکر کروں گا اور پھر ان کو کچھ تفصیل میں آپ کو سمجھانے کوش کروں گا پہلی بغاوت ہی جو جرمنی میں ہوئی جس کو پروٹیسٹنٹ ریفورمیشن کہا جاتا ہے 1523 سے لے کے 1525 تک یہ جاری رہی اور 1525 میں اس کے بعد The Great Peasants War بھی ہوئی یعنی کسانوں کی بغاوت بھی ہوئی دوسرا جو بڑا بڑی بغاوت ہوئی وہ انگلنڈ میں ہوئی 1648 کے اندر بغاوت ہوئی اس کو کرومویلین ریولوشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ 1688 تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی 1688 کے اندر جو معایدہ ہوا اس کو گلوریس ریولوشن کہا جاتا ہے اور تیسری جو بڑی بغاوت تھی اس کا نام ہے The Great French Revolution فرانسی سی انقلاب جو کہ 1789 میں ہوئی اور اس میں کسی قسم کا مذہبی لبادہ نہیں اڑا گیا اس انقلاب کے ارد کے ارد تو بارال آپ نے دیکھا کہ یہ دو سو سال کی مختلف تاریخ ہے یعنی ریفورمیشن سے لے کے فرنچ ریولوشن تھا آئیے پہلے ریولٹ کو کور کرتے ہیں جس کو ہم پروٹیسٹنٹ ریفورمیشن کہتے ہیں اس کو لوتھرن ریولٹ بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے قیادت کی ایک ایسے پادری نے جن کا نام تھا مارٹن لوتھر مارٹن لوتھر جب ویٹیکن گئے تو انہوں نے وہاں کی جو کرپشن دیکھی اور وہاں کی جو دولت دیکھی اور جس قسم کی آیاشی میں بشپس رہ رہے تھے تو وہ انتہائی اس پوری ویٹیکن کی لائف سٹیل کے خلاف ہو گئے اور جب وہ اپنی جرمنی واپس پہنچے تو انہوں نے 99 تھیسس لکھے اور چرچ کے دروازے پہ لگائے جس کی نتیجے میں ایک بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی پروٹیسٹ شروع ہو گئی جب ہم پروٹیسٹنٹ انظم کی بات کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹنٹ لفظ جو ہے وہ نکلائی اس لفظ سے پروٹیسٹ کرنے والوں سے یعنی ان لوگوں کی کرسچینٹی جو کہ احتجاج کر رہے ہیں تو مارٹن لوتھر نے جب اس احتجاج کو شروع کیا تو پہلے تو پروٹیسٹنزم کا یہ ریولٹ شروع ہوا اور اس کے بلکل ساتھ ہی ایک پوری کسانوں کی بغاوت شروع ہو گی جس کو تومس منظر نے لیٹ کیا جو کہ بڑی دلچسپ ہے اب یہ جو بغاوتیں تھیں یہ انتہائی وائلنٹ ہو گئی یہاں بہت زیادہ تشدد ہوا اور اس کے نتیجے میں مارٹن لوتھر نے خود یہ کہا کہ یہ تو بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے میں تو اتنا تشدد چاہتا نہیں تھا لہٰذا جس بندے نے انقلاب شروع کیا اندازہ کریں یہ بھی ہسٹری کے مختلف علمیوں میں شامل ہے کہ جس فرد نے انقلاب شروع کیا اسی فرد نے یہ کہا کہ نہیں نہیں انقلاب کو ختم کیا جائے یہ بہت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ بہت پور تشدد ہو گیا میں اس انقلاب کے خلاف ہوں تو ایک تو مارٹن لوتھر نے خود جو ہے اپنے انقلابی سوچ کو ریورس کرنی کوشش کی جس پروسس نے جس عمل کو مارٹن لوتھر نے شروع کیا اسی عمل کو مارٹن لوتھر نے خود ریورس کرنے کی کوشش کی اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ جو شہروں کے تاجر تھے وہ بھی اس معاملے میں کوئی بلکل کلیر نہیں تھے بلکہ وہ بھی بہت انڈیسائیسیف تھے ان میں سے بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ انقلاب ہو مگر بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ انقلاب نہ ہو اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جب انہوں نے انقلابی تبدیلی دیکھی تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا نے نے ہم اس قسم کی انقلابی تبدیلی نہیں چاہتے پھر جرمنی کے جو اپنے پرنسز تھے ان کی آپس میں بڑی لڑائی تھی اور ان کی سینٹرل پاور سے لڑائی تھی تو ان میں بھی آپس میں اتنی لڑائی جو تھی اس کے نتیجے میں بھی جو پروٹیسٹنٹ ریولوشن ہے وہ کامیاب نہیں ہوا یعنی کہ پروٹیسٹنزم اگرچہ بہت پھیلا اور خاص طور پر نورت آف یورپ میں بہت پھیلا اور اس نے ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرسیانٹی کی دی مگر وہ کیتھلک چرچ کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا اگرچہ یورپ کے اندر ایک سپلٹ ضرور اس نے پیدا کر دیا اور وہ سپلٹ بہت سال چلا مطلب ابھی تک چل رہا ہے اور اس سپلٹ کے نتیجے میں اندازہ کریں آپ کہ ایک سو تیس سال یورپ کے اندر لڑائییں ہوتی رہی ایک سو تیس سال یورپ کے اندر لڑائییں ہوتی رہی جن کو ہم ریلیجیس وارز کہتے ہیں فائنلی جا کے یہ ریلیجیس وارز جو ہیں وہ ٹریٹی اور ویسٹ فیلیا میں جا کے ان میں کوئی معاہدہ وغیرہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑائی جو ہے چھوڑی مگر 130 سال یہ لڑائی ہیں جو ہے وہ چلتی رہی تو اس پیریٹ کے اندر کم سے کم یہ ضرور تھا کہ پروٹیسٹنیزم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا اور جو اجارہ دری تھی کیتھلک چرچ کی وہ ٹوٹ گئی مگر جو کیتھلک چرچ بزاتے خود ہے وہ ابھی بھی یورپ کا سب سے طاقتور ادارہ ہی رہے پروٹیسٹنیزم کے نتیجے میں ایک اور تحریک آگے بڑھی جس کو ہم کیلونیزم کہتے ہیں جو کہ ایک اور پادری نے شروع کی جن کا نام تھا جان کیلون اب جان کیلون نے جو خیالات دیئے انہوں نے بھی کیتھلکسزم کو چیلنج کیا اور چیلنج کر کے انہوں نے اور ان کے فالورز نے مل کر ہولنڈ کے اندر یعنی ایمسٹرڈیم کے اندر ایک ایسی ریاست قائم کی جو کہ تاجر طبقے کے مکمل طور پر کنٹرول میں تھی مگر یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک سٹی سٹیٹ تھا یعنی ایک شہر تک اور اس زمانے میں شہر بھی بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے ایک شہر تک یہ ریاست محدود تھی یعنی ایمسٹرڈیم ایک طرح سے پہلی وہ ریاست سمجھی جائے سی یا پہلا وہ شہر سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر تاجر طبقے نے اپنی پہلی حکومت قائم کی اور وہاں سے کیلون کے خیالات ایمسٹرڈیم سے ہولنڈ سے کیلون کے خیالات جو ہیں وہ نیچے یعنی کہ انگلنڈ کے اندر پھیلے اور انگلنڈ کے اندر جب پھیلے تو سکسٹین فارٹی ایٹ کے اندر یعنی لگ بھگ اسی وقت جبکہ ٹریٹی او ویسٹ فیلیا سائن وغیرہ ہو رہی تھی ایک بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی اس بغاوت کا نام ہے The Cromwellian Revolution کیونکہ Oliver Cromwell نے اس بغاوت کی قیادت کی اور Cromwell نے نہ صرف یہ بغاوت کی House of Commons کے نام پہچھا یہ بھی ہوں میں آپ کو دلچسپ آتا ہوں کہ House of Commons کیا تھا House of Commons بادشاہ نے خود شروع کیا مطلب House of Commons ایک ایسا ہاؤس تھا کہ جہاں سے بادشاہ نے یہ امید کی کہ یہ تاجر تجر جو ہیں بڑی پیسہ پنا رہے ہیں تو کچھ پیسہ جو میں بھی حاصل کروں ان کو ٹیکس کروں ان کے لئے میں ایک ہاؤس بناوں جس کا کام یہ ہو کہ یہ ٹیکسز سے پیسہ وصول کریں کیوں؟ کیونکہ بادشاہت انگلنڈ کی جو بادشاہت تھی اس کی فرانس کے بڑی لڑائی تھی اور آئے دن فرانس کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہوتی تھی تو لہٰذا ان کو فائنینسز کی ضرورت تھی جنگ کے لئے تو انہوں نے یہ کہا کہ فائنینسز جو ہم تاجروں سے ریز کریں گے تو تاجروں کے لئے ہاؤس بنا لیتے ہیں اب وہی ہاؤس جو کہ بادشاہ نے بنایا تھا وہی بادشاہ کے خلاف بغاوت میں اتر آیا باغاوت کے میدان میں اتر آیا اور اس کی قیادت کی آلیور کرومویل نے اور وہ کامیاب قیادت تھی کامیاب انقلاب ہوا پہلے تو کامیاب ہوا اور کنگ چارلز ڈا فرسٹ کو سکسٹین فورٹی نائن کے اندر انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا پھر آلیور کرومویل خود جو ہیں وہ لارڈ پروٹیکٹر بھی بنے اور جو پارلیمنٹ بنی رم پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں سکسٹین فورٹی نائن سے سکسٹین ففٹی تھری تک اس کی انہوں نے قیادت وغیرہ بھی کی پھر بارال کرومویل کی جو ہے وہ وفات ہو گئی اور جو بادشاہت کے لوگ تھے یا بادشاہت کے حق میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو اورگنائز کیا یاد رہے کہ یہ جو کرومویلین ریولوشن تھا اس کی بھی جو میک اپ تھا وہ اسی قسم کا تھا جس طرح کے جرمن ریفورمیشن تھی کہ میڈل کلاسز نے انقلاب شروع کیا مگر جو کسان تھے جو سرفس تھے انہوں نے اس میں اپنی جان و مال قربان کر کے اس کو جو ہے کامیاب کیے اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے تاریخ کا ایک اور علمیہ کہ جس طبقے نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں جان و مال کی قربانیاں دیں جب وہ کا انقلاب کامیاب ہوا تو اسی طبقے کی زندگی سب سے زیادہ تباہ بھی ہوئی بہرحال یہ بھی ایک علمیہ کا حصہ ہے کہ کبھی کبھار جو طبقہ انقلاب میں سب سے زیادہ لڑائی کرتا ہے اسی طبقے کی زندگی بلکل تباہ ہو جاتی وجہ یہ تھی کہ اس انقلابی بغاوت کی قیادت بہرحال اس طبقے نے نہیں کی جس طبقے نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں بلکہ اس طبقے نے دی جو کہ اب نیا سرمایہ دار طبقہ بننے جا رہا تھا مگر یعنی کہ جو بادشاہت کے حق میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا سکوٹلنڈ اور آئرلنڈ وغیرہ سے اپنی فوج دیار کی اور انہوں نے دھوا پو دیا پارلیمنٹ کے خلاف سکسٹین سکسٹی میں انہوں نے اپنی جو بادشاہت ہے اس کو دوبارہ سے ریسٹور کروا لی ہے یعنی کہ بادشاہ واپس آئے اور ایک اور اس میں دلچسپ پہل ہوئی ہے کہ جیسی بادشاہت ریسٹور ہوئی تو انہوں نے کہا آلیور کرومویل کی لاش کو اپنی قبر سے نکالو اور اس لاش کو بکنگم پیلیس کے سامنے ٹانگ دو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آلیور کرومویل کی کئی سال وفات ہو جگی تھی تو لاش کا کیا حال تھا مگر انہوں نے قبر سے نکال کے اس کو وہاں پر ٹانگا ہو گئی اس بندے نے جو ہے وہ چارلز فرس کو فانسی کیسے دے دی بہرحال سکسٹین سکسٹین میں ریسٹوریشن تو ہو گئی مگر ہاؤس آف کومنز آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی بھی لڑائی کری جا رہا تھا کری جا رہا تھا اور سکسٹین ایٹی ایٹ میں ہاؤس آف کومنز کے درمیان اور بادشاہت کے درمیان ایک معایدہ ہوا جس کا نام ہے The Glorious Revolution اس معایدے کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت بھی رہ گی یعنی کہ مونارکی کو ہم ختم نہیں کریں گے مونارکی کا اپنا ایک کردار جو ہے ہماری زندگی میں رہے گا سیاسی کردار بھی رہے گا مگر ہماری بات بھی یعنی ہاؤس آف کومنز کی بات بھی مانی جائے گی اور کانون وغیرہ جو ہیں وہ ہاؤس آف کومنز بادشاہ کے ساتھ ملجور کے ڈسکس کر کے ہی بنائے گا یعنی اس معایدے کے تحت اب جو سرمایہ دار طبقہ تھا یعنی جو سرمایہ دار طبقہ بننے جا رہا تھا انہوں نے اور جو فیوڈر لارڈ سے انہوں نے آپس کے اندر ٹے کر لیا کہ ہم دونوں ہی حکمرانی کریں گے نہ مکمل طور پہ تاجر طبقہ حکمرانی کرے گا نہ مکمل طور پہ فیوڈر لارڈ سے حکمرانی کریں گے اب یہ جو کامپرمائز تھا یہ جو معایدہ تھا یہ کیسے ہو گیا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلنڈ کے اندر کچھ ایسے مخصوص حالات تھے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو زمیدار بڑے زمیدار طبقہ تھا یعنی فیوڈر لارڈ تھا یہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا کمزور یہ اس لیے ہو چکا تھا کیونکہ ان کی آپس میں ایک بڑی سخت لڑائی تھی جس کا نام ہے وار آف در روزز جس کے نتیجے میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کوئی اتنا قتل کیا ہے اتنا قتل کیا کہ اس کے آپسی کی لڑائی کے نتیجے میں یہ طبقہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہنری دی ایٹھ کے دور میں جب آلریڈی ہنری دی ایٹھ نے کیتھلک چرچ سے بغاوت کر دی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو کہ جب وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر تو این بولین سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری دلچسپ قسم کی سیاست ہے اگر آپ کو اس میں دلچسپ بھی ہے تو ایک بڑا اچھا ٹیلی ویشن سیریل ہے جس کا نام ہے The Tudors وہ ضرور دیکھے گا اس میں بہت ساری تاریخ بیان کی گئی ہے ویسے بھی اس پہ بہت ساری ڈاکیمنٹریز وغیرہ بن چکی ہیں کیونکہ ہنری دی ایٹھ بڑا ایک انٹریسٹنگ فگر ہے اور کیریکٹر آکسورڈ اور کیمریج یونیورسٹی کو بنانے میں کلیدی کردار ہنری دی ایٹھ کا بھی ہے تو بہرحال یہ جو اور انگلیکن چرچ جو انگلین کی چرچ بنی اس کو بنانے میں ہنری دی ایٹھ کا ایک بڑا کردار ہے تو جب ہنری دی ایٹھ نے انگلیکن چرچ بنائی اور ہنری دی ایٹھ نے کیتھلک چرچ کے خلاف بغاوت کی تو جو کیتھلک چرچ کی اپنی زمینیں تھی اس نے ان کو نیشنلائز کر لیا اس نے بادشاہت نے ان پر کنٹرول حافظ قائم کر کے تو وہ زمینیں جو ہے مختلف تاجنوں کو دے تھی مختلف لوگوں کو میں بانٹ دیں تو جب وہ بانٹیں تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بوجوہ طبقہ سرمایہ دار طبقہ پیدا ہو گیا کیونکہ انہوں نے جب یہ زمینیں دیں اور ان زمینوں پر کمرشل فارمنگ جو ہونی شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک اگریکلچرل بوجوازی پیدا ہو گئی جو کہ زراد کے شعبے سے میں سرمایہ داری یا سرمایہ کاری کیا کرتے تھے تو اس پروسس کے نتیجے میں جو فیوڈل لارڈز تھے اور جو انگلینڈ کی جو تاجر طبقہ تھا انگلینڈ کا جو تاجر طبقہ تھا ان کے درمیان اولیڈی ایک قسم کی کورپریشن جو ہے وہ قائم ہو چکی کورپریشن قائم ہو چکی تھی ایک کچھ قسم کے معایدے قائم ہو چکی تھی لہٰذا سکسٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے ایک پاور شیرنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ بنا لی اور انگلینڈ کا جو تاجر طبقہ ہے جو اب سرمایہ دار طبقہ بننے کی طرف جا رہا تھا وہ حکمران طبقے کا حصہ بن گیا اب جیسے انگلینڈ کا تاجر اور سرمایہ دار طبقہ حکمران طبقے کا حصہ بن گیا تو اب وہ باغی نہیں رہا اب اس نے بغاوت کا پیغام چھوڑ دیا اب اس نے انقلابی پیغام چھوڑ دیا اور اب وہ یہ سوچتا تھا کہ نہیں نہیں یہ جو کسان بغاوتیں کرتے یہ جو مزدور بغاوتیں کرتے ہیں یہ بڑا غلط کرتے ہیں اگرچہ پہلے انہوں نے یہ بغاوتیں شروع کروائی تھی مگر اب کیونکہ وہ خود حکمران طبقے کا حصہ بن گئے تھے تو اب وہ مزید کسی قسم کی تبدیلی اور انقلاب اور بغاوت جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے تو اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا مزید انقلاب کو مزید تبدیلی کو مزید بغاوتوں کو روکنا ہے تو روکنے کا ان کے ذہن میں طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مذہب کو استعمال کریں دوبارہ سے مذہب کو زندہ کریں کیوں؟ اس لیے تاکہ مزید بغاوتیں نہ ہوں اور اس کو روکنے کا طریقہ بڑا سادہ سا تھا اور وہ یہ تھا کہ مانا کہ غربت بڑی ہے بیرزگاری بڑی ہے حالات بڑے خراب ہیں مگر آپ سبر کا پھر بلا میٹھا ہے آپ غاوت نہ کریں آپ سیاست نہ کریں آپ کو اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں جو ہے عجر مل جائے گا تو اس طرح سے لوگوں کو خاموش کرنے کی ایک کوشش تھی انگلینڈ کے بارے میں دلچسپ بات ایک اور یہ ہے کہ سولویں صدی کے اندر ہی اور ستارویں صدی کے اندر خاص طور پر ایک نیا تصور ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ پنپنا شروع ہوا وہ انگلینڈ کے اندر نموتار ہوا اور وہ فلسفہ تھا ڈیزم کا فلسفہ یا مٹیریلزم کا فلسفہ بات یہ تھی کہ انگلینڈ کے لوگ جو ہیں یورپ کے اندر جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں انٹیلیکچویل لیول پر تبدیلیاں ہو رہی تھی ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے ظاہری باتیں متاثر بھی ہو رہے تھے اور متاثر ہو کے وہ اسی بنیاد پہ ریشنل بنیادوں پہ یا مٹیریلز بنیادوں پہ اپنا ایک فلسفہ جو ہے تیار کر رہے تھے اور وہ فلسفہ یہ تھا اس فلسفہ کا نام ہے ڈیزم اور یا ڈیسٹک فارم آف مٹیریلزم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ فلسفہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا مگر بنانے کے بعد خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ اب اس کائنات میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں کرتے ہیں ایک گھڑی کی مانند ہے کہ جس کو ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے اس طرح شروع کر دیا ہے مگر اس کو شروع کرنے کے بعد اب وہ اس میکنزم میں کسی قسم کی مداخلت نہیں وہ کرتے کوئی میریکلز نہیں ہوتے اور جو خدا تعالیٰ نے قانون بنا دیئے ہیں وہ اب قانون ان قوانین کے تحت یہ دنیا چلتی ہے سیاست میں بھی وہی قوانین لاغوں ہیں اور قدرت کے اندر بھی وہی قوانین لاغوں ہیں اس میں ایک بہت بڑے تھنکر کا نام شامل کیا جا سکتا ہے تھامس ہابز کا بولنگ برک کا شافٹس بری کا فرانسس بیکن وغیرہ ایساں کی بہت سارے لوگوں کا نام شامل کیا جا سکتا ہے مگر یہ جو تصور تھا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا بنا دیئے اس کے کچھ قوانین بنا دیئے ہیں اور اب دنیا ان قوانین پر چل رہی ہے وہ خدا تعالیٰ ان قوانین کو تبدیل نہیں کرتے یہ تصور جو ہے وہ اس زمانے کی میڈل کلاس کو بہت ہی پورا لگتا تھا کن لوگوں کو یہ تصور پسند تھا یہ تصور وہاں کے جو انتہائی پڑھے لکھے قسم کے لوگ تھے یعنی جو فیوڈل لورڈز تھے ان کو یہ تصور پسند تھا اور جو انقلابی لوگ تھے وہ اس تصور کو انتہائی برا سمجھتے تھے اسے نفرت کرتے تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ریلیجس ہیریسی ہے یہ تو دین سے الہدہ ہونے والی بات ہے یہ لوگ ملہد ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ پورے کا پورا فلسفہ جو تھا وہ میڈل کلاس کے خلاف تھا کیوں؟ کیونکہ تامس ہابز وغیرہ کی اگر آپ نے کتاب کبھی پڑھی ہو بڑی مشہور کتاب ہے اس میں تامس ہابز یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خانہ جنگی ہو اگر ریاست نہ ہو ہابز کہتا تھا تو یہ تو پاگل ہو جائیں گے بلائی فوڈ بی ناسٹی بروٹیشن شورٹ ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیں گے کیونکہ لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں بڑے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں اور بڑے سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کوئی قتل کر کے انسانیت کا بیڑا گھر کر دیں گے اسی لئے آپ کو بڑے ڈنڈے کی ضرورت ہے جس ڈنڈے کے تحت آپ لوگوں کے اندر خانہ جنگی کو روکیں اور اگر بادشاہ سلامت ایک ڈنڈا نہ چلائیں تو پھر تو سمات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا تو تو تامس ہابز جو ہے وہ بہت پرو تھا یعنی کہ وہ بادشاہت کی حمایت کیا کرتا تھا اس لئے بھی جو میڈل کلاس کے لوگ تھے یعنی جو برجوازی کے لوگ تھے وہ اس فلسفے سے نفرت کرتے تھے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ یعنی مٹیریلزم یعنی ڈیزم جو کہ انگلنڈ کی فیوڈل طبقے کا نکتہ نظر تھا اب انگلنڈ سے آہستہ آہستہ فرانس پہنچا مگر فرانس کے اندر اس کو جس طبقے نے اڈاپٹ کیا وہ فرانس کا حکمران طبقہ نہیں تھا بلکہ وہ فرانس کی میڈل کلاس تھی یعنی کہ فرانس کی برجوازی نے فرانس کے تاجروں سرمایہ داروں وغیرہ نے اس نکتہ نظر کو اڈاپٹ کی اور خاص طور پر ڈی کارٹ کے ذریعے جس کو ہم کارٹیجینزم کہتے ہیں یہ میں لیڈا فلسف لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا مگر ڈی کارٹ کے ذریعے سے ڈیزم اور مٹیریلزم فرنچ لوگوں کے اندر عام ہونا شروع ہو گیا یعنی وہ نکتہ نظر جو کہ برطانیہ کے اندر رویلس کا نکتہ نظر تھا بادشاہی کے حمایت کرنے والوں کا نکتہ نظر تھا اب فرانس کے اندر میڈل کلاس کے لوگوں کا اور انقلابی لوگوں کا ایک نکتہ نظر بن گیا اور اسی کی بنیاد پہ وہ جو فیمس ڈیکلریشن آف ڈی رائٹس آف مین ہے جس کی بنیاد پہ فرنچ ریولوشن کیا گیا وہ بنیادی طور پہ اس کا جو نکتہ نظر ہے وہ انگلنڈ کے فیوڈل لارڈ سے حاصل کیا گیا کتنا بڑا علمی ہے تاریخ کا تاریخ میں علمی ہے ہی علمی ہے شامل ہے یہ دلچسپ بات ہے تاریخ کی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جی سارے جو برجوہ لوگ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور سارے سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے مگر جب آپ ایکچول ہسٹری کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان بڑے کمپلیکس قسم کی ریلیشنشپ ہیں تو اب ہم تیسرے انقلاب کی طرف آتے ہیں The Great French Revolution یہ پہلا انقلاب دوبارہ سے آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ پہلا انقلاب وہ تھا جو پروٹیسٹنٹ ریفورمیشن تھا دوسرا انقلاب جو کہ کرومویلین ریولوشن سے گلوریس ریولوشن تک یہ پورا پیرٹ جاری تھا اور اب تیسرا انقلاب جو اس انقلاب کے ہی سو سال بعد آتا ہے جو جس کا نام ہے The Great French Revolution تو Great French Revolution جو ہے وہ سیونٹین ایٹی نائن میں ہوا اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا کیونکہ ڈیزم کے فلسفے سے یہ متاثر تھا تو یہ ایسا انقلاب تھا کہ جنہوں نے کوئی نیا مذہب بنانے کی کوشش نہیں کی یا کرسچینٹی کے اندر سے کوئی نئی انٹرپریٹیشن نکالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے مذہب کو ایک طرف ہی کر کے یہ کہا کہ ہماری سیاسی لڑائی ہے فیوڈل طبقے کے ساتھ ہماری معاشی لڑائی ہے اس طبقے کے ساتھ لہٰذا یہ جو بغاوت تھی اس میں مذہب کا کسی قسم کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا اس بغاوت میں انہوں نے ریشنلزم کی بات کی اور سیاست جو ہے وہ مکمل طور پر سیکلر بنیادوں پر ہی کی اور اس کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ کیونکہ مکمل طور پر کامیابی اس طبقے کی ہوئی تو فرانس یہ ایک انتہائی ریڈیکل ریولوشن تھا اس نے تمام جو روایتیں اس کو توڑ دیا تھا ہم اکثر یہ کہتے ہیں جب ہم انقلابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جب ہم اپنی پاکستان کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ اس فلسفے کو نہیں اپنانا چاہیے یہ باہر کا فلسفہ ہے اور یہ کہ یہ ہماری روایہ آپ کے ساتھ ہماری ثقافت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اکثر آپ یہ آرگیمنٹ سنیں گے جو فرنچ ریولوشن ہے جو اتنا سے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مارکسس کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کامیاب انقلاب تھا مگر ساری دنیا ہی اس کو ایک کامیاب انقلاب مانتی ہے تو اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ انگلینڈ سے حاصل کیا اور انگلینڈ کی اس طبقے سے حاصل کیا جو کہ انقلاب کے خلاف تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی روایتوں کو مکمل طور پر توڑ دیا اتنا ریڈیکل ریولوشن تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو روایت ہے اس کو ختم کرنا ہے اس طرح وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا نقشہ کون جو ملے اس کو مٹا دو تو انہوں نے بھی سوچا کہ جو بھی نقشہ کون ملے جو بھی ہمیں سمبل ملے جو کہ روایت کا ہے اس کو انہیں ختم کرتے ہیں تو لہٰذا جو پرانا فیوڈل سسٹم تھا اس کی جتنی باقیات تھی ان کو انہوں نے ختم کیا اور اس کے جگہ انہوں نے ایک سیول کورٹ جو ہے وہ قائم کیا جب یہ انقلاب ہوا اور خاص طور پر جب انہوں نے لوی دے سکسٹین کو لے کر تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا ایک نئی نئی مشین انہوں نے بنائی تھی جس کا نام ہے گلوٹین جس میں بندے کو وہ لٹاتے تھے اوپر سے کر کے اس کا جو گردن ہے اس کو کاٹ دیتے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ذرا بہتر طریقہ کسی بندے کو سزائے موت دینے کا بجائے اس کے کہہ ہم اس کو فاسی پر ٹنگیں یا کلاڑی سے اس کی گردن جو ہے وہ حل اس کو تھوڑیں تو یہ زیادہ ہیومین طریقہ وہ یہ کہتے تھے مگر بہرحال جب یہ ہوا اور انہوں نے لوی دے سکسٹین کا سر تن سے جدا کر دیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پورے یورپ کے اندر کس قسم کی خوف کی جو فضاء ہے وہ پہلی اور خاص طور پر یورپ کے فیوڈل تپ کے اندر انہوں نے فوری طور پر اپنی فوجوں کو تیار کیا انہوں نے کہا اس کمبخت فرنس ریولوشن کو ہم توڑ دیں گے تباہ کر دیں گے اس کو ہم دبا دیں گے اس کو ہم کچل دیں گے انہوں نے کچلنے کی کوشش کی مگر فرانسیسی انقلاب نے اپنا بڑا ہی زبردست دفاع کیا بلکہ اتنا زبردست دفاع کیا کہ نہ صرف انہوں نے ان تمام فوجوں کو پوش بیک کیا جو کہ یورپ سے منظم کی گئی تھی فرانسیسی انقلاب کو برباد کرنے کیلئے تباہ کرنے کیلئے دبا دینے کیلئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے الٹ انہوں نے وہ افنسیف پہ چلے گئے اور انہوں نے مختلف یورپین قوتوں کے خلاف جنگ کر دیا اور اس جنگ کے اندر نپولین بوناپارٹ نے کئی ایسی جو بادشاہت تھیں یورپ کی بادشاہت تھیں ان کو اپنے بوٹ تلے جو ہے رونڈ دیا اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑے فگر مانے جاتے ہیں بڑے ملٹری ٹیکٹیشن مانے جاتے ہیں کہ جی نپولین بڑا زبردست جرنیل تھا ایون مجھے ذرفقار علی بھٹو کی جو عبارت وغیرہ ہیں جو کتابیں وغیرہ ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نپولین کو بڑا اڈمائر کرتے ہیں مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ ہاں نپولین بڑا اپنے زمانے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکلمند ملٹری جنرل تھا اور پولیٹیکل رولر بھی بہت شاتر قسم کا پولیٹیکل رولر تھا مگر فرانس کی کامیابی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جو فرانسیسی انقلاب تھا جس طرح سے اس نے فرنچ سوسائیٹی کو تبدیل کر دیا تھا اور جو انرجی اس نے فرانس کے لوگوں کو میسر کی اور جو نیا سیول کورڈ ان اس نے تیار کیا اور اس کے ساتھ جو نئے قسم کے آرمی کی آرگنائزیشن کے اندر جو چینجز آئے آرمی کے فائٹنگ سٹائلز اور مورائل کے اندر جو چینجز آئے ان سب تددیلیوں کی وجہ سے فرانس کے اندر ایک ایسی نئی قوت پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے یورپ کے اوپر فتح ایک طرح سے حاصل کی بہرحال نپولین کو پھر پولنڈ روشیا وغیرہ کے اندر جب ڈیفیٹ ہوئی اور وہ واپس وہاں سے آیا تو کئی مونارکیز جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی مگر پھر کبھی بھی یورپ جو ہے وہ اس قسم کی بادشاہت پر واپس نہیں گیا جس قسم کی بادشاہت نپولینک وارڈ سے پہلے تھی یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے فرانس کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی وہی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی جو کہ فرانس نے کی وہی انقلابی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور نتیجہ یہی ہوا کہ پورے یورپ نے اپنے آپ کو نپولینک وارڈ کے نتیجے میں موڈرن آئیز کرنا شروع کیا اچھا اس پورے دور کے اندر جو یونائٹیڈ کنگڈم کی میڈل کلاس تھی جو انگلنڈ کی میڈل کلاس تھی وہ تو یہ سب تماشات دیکھ کے جس کو کہنا جس کو اردو میں کہہ دے نا حقا بقا رہ گئی تھی پریشان ہو گئی تھی ان کے جس کو کہہ دے نا پسینے چھوٹ گئے تھے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ فرانس کے اندر ہو کیا رہا ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ٹیررزم ہے یہ مٹیریلزم یہ ٹیررزم اور یہ جو ریپبلیکن ریولوشنل ٹیڈیشن ہے یہ تو بلکل ہمیں ناقابل برداشت ہے ٹیررزم وہ اس لئے کہتے تھے کیونکہ فرانس نے تقریباً لگ بگ تین ہزار جو رویلٹی کے لوگ تھے اور بڑے بڑے فیوڈل لوڈ تھے ان کا سرطن سے جدہ کر دیا مٹیریلزم وہ اس لئے کہتے تھے کہ فرانس کے یہ جو انقلابی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ریشنل سوسائٹی بنائیں گے ہم انلائٹنڈ سوسائٹی بنائیں گے ہم سیکلر سوسائٹی بنائیں گے اس کا مذہب یا تھیوکرسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ریپبلیکن کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پاور آف دی پیپل لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنٹی ہوگی برابری ہوگی آزادی ہوگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں رہیں گے اب یہ تو ایسا تصور تھے کہ جو کہ ان کو بڑے عجیب و غریب لگتے تھے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں عوام کو اقتدار دینی کچھ کریں عوام کیسے اقتدار لے سکتی ہے عوام تو پڑی لکھی نہیں یہ آرگومنٹ آپ نے پاکستان کے اندر بھی شاید سیاسی حلقوں میں سنی ہو تو بریٹش بوشوازی یہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں ہمارے فیوڈر لورڈز انہوں نے ہمیں تیذیب سکھائی ہے ان کے بغیر ہم تو ہمیں مینرز ہی نہیں آتے انہوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ چاہے کی پیالی پین تو کس طرح پنکی کو اوپر رکھا کریں انہوں نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں وہ انہوں نے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بریٹن کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں فیوڈر کلاس کے لوگ ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بالکل اور ہے اور جو بریٹن کے اندر جو عام ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں نا وہ بات کرتے ہیں کوکنی ایکسن میں ہے لے گونا اس کو کر کے بات کرتے ہیں تو یہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان قریب لوگ تو انگریزی ٹھیک ترہا بولنی نہیں آتی یہ تو انگریزی نہیں بول رہے تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں تو یہ جو میڈل کلاس کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہاں مگر تہذیب سیکھنی ہے تو ہم اپنی ایرسٹوکریسی یعنی اپنے فیوٹل طبقے سے سیکھتے ہیں اور یہ فرنچ لوگ تو پاغل ہیں اپنی تہذیب سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں یہ کیسے مینر سیکھیں گے تہذیب سیکھیں گے یہ ساری اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو توڑے وغیر وغیر تو بارحال جتنا فرانس کے لوگ انقلابی ہوتے جا رہے تھے اتنا ہی زیادہ انگلنڈ کے لوگ جو ہیں انگلنڈ کی جو میڈل کلاس ہے وہ اور بھی زیادہ زور سے اپنے مذہب کو تھام رہی تھی کہ صرف مذہب ہی ہمارا سہارہ ہے اس قسم کے انقلاب کے خلاف مگر ایٹ سیم ٹائم انگلنڈ کے اندر بھی ایک دلچسپ قسم کا انقلاب ہو رہا تھا اور وہ تھا انڈسٹریڈ ایولوشن یعنی سنتی انقلاب اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ انقلاب ہے جس کے نتیجے میں تاجر طبقہ پہلی دفعہ ایک سنتی برجوازی بنی یعنی کہ ایک کیپٹلس کلاس بنی یعنی کہ ایک سرمایہ دار طبقہ بنا اور اس کے پیچھے کیا مہرکات تھے کیا وجوہات تھیں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ نئی ٹیکنالوجی بنائی جس کو ہم سنتی ٹیکنالوجی کہتے ہیں جس میں جیمز وارٹ شامل ہے جس میں آرک رائٹ شامل ہے جس میں کارٹ رائٹ شامل ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کو لیڈ کیا اٹھارہ سو تیس تک جو تاجر طبقہ تھا اس کے پاس کافی اچھی خاصی دولت تھی اور اس کے بعد اٹھارہ سو تیس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس دولت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ وہ مشینے لگائیں اور مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ ترقی کریں اور پیداوار کریں اب جب مشینوں کے ذریعے پیداوار شروع ہوئی تو ایک نیا طبقہ تاریخ میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا کیونکہ دیکھیں محنت کش طبقہ تو تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے محنت کرنے والے لوگ تو تاریخ میں ہمیشہ رہے مگر اب ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو سنتی مشینوں کے ساتھ محنت کرتا تھا ایسا محنت کش طبقہ جو سنت کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اور اس کا نام بنا پرولتاریا اردو میں پرولتاریا کہتے ہیں انگریزی یا فرانچ اصل میں تو یہ فرنچ زبان کا لفظ ہے اس سے پہلے یہ لیٹن زبان کا لفظ تھا پرولتاریٹ اس کو کہتے ہیں پرولتاریٹ سے کیا مراد ہے سنتی مزدور وہ مزدور جو کہ سنت کے ساتھ کام کرتا ہو اب جیسے جیسے سنتی انقلاب پھیلتا چلا گیا تو وہ طبقہ جو کہ سنت کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہ محنت کش طبقہ جو کہ سنت کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہ بھی اپنی تعداد میں بڑھتا چلا گیا اور کیونکہ سنت جو ہے وہ اکثر اس کی تینڈنسی ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب لگتی وہیں ٹرانسپورٹ وہیں گلیاں وہیں کھانا پینا وغیرہ پانی جو ہے تو اکثر جہاں پہ ایک بڑی فیکٹری لگ جائے اسی کی اردگیرد اور فیکٹرییاں بھی لگتی فیکٹری ایریاز بن جاتے ہیں اور جہاں پہ فیکٹری ایریاز بن جاتے ہیں یا فیکٹری سٹیز اور ٹاؤنز بن جاتے ہیں وہیں پہ پھر وہ جو پرولتاریا ہے اسی کے قریب وہ سنتی مزدوروں کی بستیاں وغیرہ آپ کو ملیں گی تو انگلینڈ کے اندر بھی ایسے ہی تھا اب جب ان بستیوں کے اندر مزدور اور اکٹھے قریب قریب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے روز کام کر رہے تھے پورے پورے شہر ایسے بن گئے جو کہ بیسکلی سنتی شہر تھے تو یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا شروع کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے مفادات کے لئے بھی جدو جہد کریں اس طرح اٹھارہ سو چوبیس کے اندر سنتی مزدور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ پہ پریشر ڈالا کہ ہمارے لئے بھی کوئی قانون بنایا جائے اور پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ وہ بل پاس کیا بل کیا تھا کہ سنتی مزدوروں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے حالات زندگی بہتر کرنے کے لئے اپنی ترخواہ بہتر کرنے کے لئے اپنے کام و کاج کے حالات بہتر کرنے کے لئے اورگنائزیشنز بنا سکتے ہیں انہوں نے اورگنائزیشنز کا کیا نام بنا ٹریڈ یونین یعنی اٹھارہ سو چوبیس کے اندر پہلا ہے وہ قانون پاس ہو دنیا کے اندر کہ ٹریڈ یونینز جو ہیں ان کو قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے مزدوروں کو اچھا انگلنڈ کی سیاست کے اندر ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا ریفارم پارٹی اور یہ جو لوگ تھے یعنی وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی چھوٹی موٹی ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ تھے یعنی کہ سنتی مزدور وہ اس ریفارم پارٹی کا سب سے ریڈیکل ونگ تھے سب سے آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی ونگ تھے سب سے جو ہارڈکور تھے وہ ہمیشہ یہ ہوتے تھے مگر آہستہ ایسا کیا ہوا کہ ریفارم پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پہلے تو انہوں نے ایک چارٹر لکھا جس کا انہوں نے نام ڈالا عوامی چارٹر پیپلز چارٹر اور پھر اس چارٹر کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی ایک الیتہ پولیٹیکل پارٹی ہی بنا لی جس پارٹی کا نام تھا دھ چارٹسٹس کیونکہ وہ چارٹر کو فالو کرتے تھے اس نے انہوں نے اپنا نام یہ رکھ دیا دھ چارٹسٹس اور یہ پہلی مزدور طبقے کی سنتی مزدوروں کی پہلی سیاسی پارٹی ہے انسانی تاریخ کے اندر اور اس نے پھر جدوجہد وغیرہ کی اور جیسی چارٹس نے جدوجہد شروع کی ان کی وجہ سے نہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کے اندر بھی بغاوتیں دوبارہ سے شروع ہو گئیں اب یاد رہیں کہ 1789 کے اندر فرنچ ریولیوشن ہوا اب ہم تقریباً پچاس ساٹھ سال آگے جا رہے ہیں تاریخ میں اور 1848 کی ریولیوشنز کی بات کر رہے ہیں اب یورپ کے کانٹیننٹ پر یعنی ہم کانٹیننٹل یورپ کہتے ہیں یورپ کے کانٹیننٹ کے اوپر کئی جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں ہنگری کے اندر کئی ملکوں کے اندر بغاوتیں شروع ہو گئیں ان بغاوتوں کا کیا مقصد تھا کہ یہ جو بادشاہتیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کی جگہ ریپبلکس وغیرہ قائم کیے جائیں جمہوریت پسند ریاستیں وغیرہ قائم کی جائیں اور ان بغاوتوں میں مزدور طبقے نے بھی ایک اہم کردار ادا کرنا شروع کیا کیونکہ اب مزدور طبقہ کانٹیننٹ کی اوپر یعنی یورپین کانٹیننٹ کی اوپر بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا تو جنوری سے لے کے فروری سے لے کے تقریباً اپریل جون تک ایک بڑا ہی انقلابی دور تھا ایٹین فورٹی ایٹ کے اندر جب ہر جگہ ہی انقلاب کے لہر دور رہی تھی مگر اپریل دس اپریل ایٹین فورٹی ایٹ کو سب سے پہلے چارٹس کو ڈیفیٹ ہوئی پھر پیریس کے اندر جون کے اندر جو مزدوروں کی بغاوت تھی اس کو شکست ہوئی پھر اگلے سال ایٹین فورٹی نائن میں ایٹلی کے اندر ہنگری کے اندر ساؤت جرمنی کے اندر ڈیفیٹ ہوئی اور اس کے بعد لوی بونپارٹ جو ہے اس نے پیریس میں دسمبر ایٹین فورٹی ون کو مزدوروں کو ڈیفیٹ کیا تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ ہر جگہ ہی یورپ کے اندر یہ جو بڑی بڑی بغاوتیں تھی ان کو کرش کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے اب کچھ لوگوں کو بلانا پڑے گا کچھ پادریوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی انہوں نے برادر جانتھن کو بلائے انہوں نے امریکہ سے موڈی اور سینکی کو بلائے انہوں نے سیلویشن آرمی کو بلائے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کی پہلے تو یہ ہے کہ ان کی غربت پر مرم پٹی کریں ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے بڑے برے حالات ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ جیزس کرائیسٹ نے بھی غربت میں اور غریبوں کے لیے جدوجہد کی اور غربت میں جدوجہد کی اور ہمیشہ مظلوم عوام کے ساتھ وہ کھڑے رہے جو کہ حقیقت ہے تاریخ گواہ ہے اس چیز کی مگر ساتھی ساتھ یہ بھی سبق ان کو دیں کہ سیاست نہ کرنا آخرت میں آپ کو اپنا عجر مل جائے گا یہاں پہ آپ خاموشی سے جو اپنے حالات ہیں انہی کو برداشت کریں تو یعنی کہ مذہب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ خاموش رکھا جائے مگر اس کے پیچھے جو تاریخی اور سیاسی پسمنظر تھا وہ یہ تھا اب میری بات چیز نامکمل رہے گی جب تک میں کچھ امریکہ کا بھی نہ اس میں ذکر کروں کیونکہ فرانس انگلنڈ اور امریکہ کی آپس کی سیاست جو ہے ایک دوسرے سے بڑی دلچسپ طرح سے جوڑی ہوئی ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ دریافت ہوا اور لوگوں نے وہاں جاننا شروع کیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود ہی آپ اس پر ذرا کیلگلیشن کریں کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوں گے کیا وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھیں بڑے بڑے محل تھے آپ کو پتہ نا یہ فیوڈل لارڈز وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے وہ محلوں میں رہا کرتے تھے اور ان کی ہزاروں اکڑ کی زمین ان کے نیچے ان کی ملکیت ہوا کرتی تھی تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جن کی ہزاروں اکڑ کی زمین تھی اور بڑے بڑے محل تھے یہ سب اپنے محل محل چھوڑ کے کسی جھونپڑی میں جننے کے لیے تیار تھے امریکہ کے اندر جاؤں ان کو دوبارہ ساری چیزیں کنسٹرٹ کرنی پڑنی تھی نہیں یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے یورپ کو چھوڑا یعنی جو فیوڈل کلاس تھی جو لینڈ اوننگ کلاس تھی جو جنٹری تھی ان نے کہا ہم تو یہی بیٹھیں ہماری اتنی بڑی بڑی جائداد ہے ہم کسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو کون لوگ گئے غریب لوگ گئے میڈل کلاس کے لوگ گئے ورکنگ کلاس کے لوگ گئے آئرلنڈ سے گئے انگلنڈ سے گئے جرمنی سے گئے اٹلی سے گئے سپین سے گئے پورچگل سے گئے جو سپین اور پورچگل سے گئے وہ ساؤتھ امریکہ میں گئے جو باقی ان علاقوں سے گئے وہ نورتھ امریکہ میں گئے فرانس سے بھی گئے فرانس کی بہت بڑی کالنیز تھی ان فیکٹ کیو بیک جو ہے وہاں پہ ساتھ ہے فرنچ سپیکنگ لوگ آج بھی موجود ہیں تو اس طرح ہاں امریکہ کے اندر جو لوگ گئے وہ میڈل کلاس کے لوگ تھے یا ورکنگ کلاس کے لوگ تھے اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں کئی نئی زندگی ملے ہمیں ان کمبخت فیوڈر نوڈ سے ہمیں چھوٹکارہ ملے ہم اپنی زمین پر خودکاشتکاری کریں گے اور ہم اپنی ایک نئی زندگی بنائیں گے تو اس نئی زندگی کی امید سے بہت سارے غریب لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے تو امریکہ کے اندر جو پولٹکس پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ یورپ کی پولٹکس سے بڑی مختلف تھی اس زمانے میں وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ کوئی فیوڈر کلاس تھی نہیں یہاں پہ کوئی مضبوط فیوڈر طبقہ موجود ہی نہیں تھا اور اسی طرح امریکہ کے اندر کوئی مضبوط کلرجی بھی موجود نہیں تھی یعنی کہ جس طرح سے ویٹیکن اور رومن کیاتھولک چرچ ایک بہت مضبوط کلرجی تھی اس طرح سے امریکہ کے اندر ایک مضبوط کلرجی نہیں موجود تھی تو اس طرح سے جو دو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ادارے ہیں فیوڈلزم کے وہ امریکہ کے اندر تھے ہی نہیں یعنی امریکہ کی بنیاد ہی سرمایہ داروں نے رکھی سرمایہ داری نظام کی سوچ کے تیت ہوئی اور وہاں پہ کسی قسم کی ہوئی فیوڈل باقیات موجود نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بڑی تیزی سے ترقی بھی کی مگر کیونکہ امریکہ اور نورتھ امریکہ خاص طور پر جو تیرہ کالنیز تھیں جو کہ برٹن نے بنائیں تو وہ ٹیکس ادا کرتے تھے جو کہ برٹن جاتا تھا اور برٹن ہی فیصلہ کرتا تھا کہ ان پیسوں کے ساتھ کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو سیونٹیز سیونٹیز میں یہ جو تیرہ کالنیز تھیں اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا یار ہم اپنے سارے ٹیکس اپنی مینت سے ہم یہ ٹیکس وغیرہ کٹھا کرتے ہیں اور سارا تو چلا جاتا ہے بادشاہ کو انگلینڈ کو چلا جاتا ہے اور انگلینڈ میں ہماری کوئی صحیح نہیں ہے ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کونسی پولیسی پاس ہونی چاہیے کونسی پولیسی پاس نہیں ہونی چاہیے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے انہوں نے اگنارہ بلند کیا کہ اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہم ٹیکس نہیں ادا کریں گے اس پہ تو جنگ ہو گئی اور جارج واشنگٹن نے امریکن کالنیز وغیرہ کو اوگنائز کیا اور امریکن وار اف انڈیپنڈنس شروعی اور امریکن کالنیز نے برٹن کو شکست دیں دی مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے آپ حیران ہوں کے سن کے کہ اب یہ بوجوہ طبقہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کے اندر یہ سرمایہ دارہ طبقہ تھا جو کہ انگلنڈ کے ساتھ لڑا تھا جہاں پہ سرمایہ دار اور فیوڈل آڈ دونوں کی مل کر حکومت تھی مگر ان کو سب سے زیادہ اگر کسی نے حمایت کی ان کی اگر سب سے زیادہ ان کو کسی نے سپورٹ کیا تو گیس کریں وہ کون تھا وہ تھی فرنچ رویلسٹ یعنی فرانس کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ فرانس کی اور انگلنڈ کی بڑی لڑائی تھی جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے کہ فرانس اور یوکے کی تو اٹھ کتے کا وحر تھا تو فرانس چاہتا تھا کہ انگلنڈ کو میں جو نہ کس طرح دباؤں تو جب یہ انقلابی بغاوتیں شروع ہوئیں تو فرانس نے سوچا اوہ یار یہ تو بڑا زبردست موقع ہے ان کو پیسے دو تاکہ یہ بہتر طرح سے لڑ سکیں تو انہوں نے جارج واشنگٹن اور جو سارے ریولوشنریز تھے امریکن ریولوشنریز تھے ان کی خوب فنڈنگ کی بلکہ اتنی فنڈنگ کی اتنی فنڈنگ کی کہ فرانس کا بادشاہ خود اور فرانس کی بادشاہت خود دیوالیا ہو گئی ان کے وہ بینکرپٹ ہو گئے ان کے پاس پیسے کوئی نہیں بچے اتنے بینکرپٹ ہو گئے کہ فرانس کے اندر انقلاب ہو گئے تو انعظہ کریں کہ فرانس نے اپنی تقریباً ساری دولت میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واحد وجہ تھی مگر ایک وجہ یہ تھی کہ اتنے پیسے لگائے امریکہ کے انقلاب کیوں پر کہ ان کے اپنے ملک میں انقلاب ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس طرح سے ایک ملک کے اندر جو فیوڈل کلاس تھی اس نے ایک اور ملک کے سرمایہ داروں کی مدد کی کہ دوسرے ملک کے سرمایہ داروں اور فیوڈلز کے خلاف جدو جہد کیا جائے یعنی کہ فرانس کے فیوڈل لارڈز نے امریکہ کے انقلابیوں کی مدد کی کہ برٹن کے جو سرمایہ دار اور فیوڈل لارڈز ان کو شکست دی جائے اور برٹن کے اندر جو سرمایہ دار تھے وہ فرانس کی جو سرمایہ دار تھی ان کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو بہت ہی زیادہ ریڈیکل قسم کے لوگ ہیں ان کے تو ہم سب خلاف تھے اور فرانس کے جو ریڈیکلز تھے ریپبلکنز تھے انہوں نے انگلینڈ کے فیوڈل لارڈز کے فلسفے کو اپنایا کہ یہ صحیح نکتہ نظر ہے جس پہ ہم اپنے انقلاب کو جو ہے وہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنا انقلاب کریں گے تو اس ساری بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف بوجوزی کھڑی ہوگی دوسری طرف فیوڈل لارڈز کھڑے ہوں گے ان کی آپس میں اس طرح لڑائی ہوگی تو ایسے تاریخ میں نہیں ہوا تاریخ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور بڑی دلچسپ ہے اور اس میں بڑی مختلف طرح سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ کمپلیکس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آکے پڑتی اب جو بریٹن کے اندر جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ آج پک آج تک آپ اندازہ کھریں مکمل طور پر یہی سوچتا ہے کہ جی جو ہماری لینڈڈ جنٹری ہے ایمپائر بھی قائم ہوا ہے اور انہی کی وجہ سے جو ہے ہم یعنی بریٹش لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو باہو برباد ہو جاتے ہیں آج تک آپ خور کریں کہ انگلنڈ کے اندر جو مونار کی ہے وہ جو ان کے شہزادے وغیرہ ہیں جی یہ پرنس ہیری ہے اور یہ پرنس فلانہ ہے اور اس نے اب اس سے شادی کر لی اور یہ پرنسس ڈائیانہ ہے اور یہ فلانی ہی ہے وہ ان کے لیے سپر سٹارز کی طرح ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے بغیر تو ہم کچھ ہے ہی نہیں اور ایٹ سیم ٹائم میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کم سے کم انگلیکن چرچ کو زندہ اس طرح سے رکھا جائے کہ مزدوروں کو جو ہے وہ خاموش رکھا جائے مگر آخر میں یہ کہ اگرچہ روایات جو ہیں وہ کسی نہ کسی سماج کی ترقی کو روک ضرور سکتی ہیں مگر روایات جو ہیں وہ ہمیشہ ایک قسم کی پیسیف خورس ہیں ایک قسم کی دیوار ضرور بن سکتی ہیں کہ وہ تاریخ کے دھارے کو روکیں یا روکنے کی کوشش کریں مگر آخر کار کسی نہ کسی وقت ان دیواروں نے اس سلاب کی تحت گرنا ہی ہوتا ہے تو روایات جو ہیں وہ تاریخ کو روک نہیں سکتی کہ جو تاریخ کا ایک رخ ہے ایک اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے رستے میں وہ رکاوٹ ضرور بن سکتی ہیں مگر کبھی بھی اس دھارے کو روک نہیں سکتی اب اس پورے لیکچر سے جو دو تین چیزیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نتائج میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ وہ یہ تھا کہ تاریخ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور بڑی دلچسپ ہے اس میں سمپلیسٹک سلوشنز نہیں چلتے سمپلیسٹک فارمیلہ نہیں چلتے بلکہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس نے کس کی حمایت کی اور کس طرح سے کیا دوسرا سبق شاید ہمیں یہ لے لینا چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کو مختلف طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کیا گیا ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے پیریڈ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو رومن کیتھلک چرچ تھی وہ خود ہی ایک بہت بڑی فیوڈل لورڈ تھی اور وہ مذہب کی ایسی انٹرپیٹیشن کرتی تھی کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرے اور وہ فیوڈل نظام کا تحفظ بھی کرے اس کے خلاف جب جرمنی کے اندر انقلاب ہوا تو انہوں نے کرسچینٹی کے نام میں انقلاب کیا مگر انہوں نے کرسچینٹی کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور وہ کہا کہ ہم اریجنل کرسچینٹی کی طرف جا رہے ہیں جس کو ہم پروٹسٹنٹ ریفورمیشن بھی کہتے ہیں اور اسی میں سے کیلون جان کیلون کے خیالات میں نکلے جس کی بنیاد پہ تاجر طبقے نے پہلی اپنی ریاست قائم کی مگر ایک شہر تک محدود اور وہاں سے کیلونیزم جو ہے وہ انگلنڈ کے اندر پھیلا اور کیلونیزم کی بنیاد کے اندر انگلنڈ کے اندر کرومویلین ریولوشن وغیرہ ہوا یعنی یہ بھی نیم مذہبی قسم کا انقلاب تھا اور پھر وہاں سے جو اس کے اپوزٹ طبقہ تھا جو اب تک ایک ایسا فلسفہ بنا چکا تھا جس کا مذہب سے کم تعلق تھا جس کو ہم ڈیئزم کہتے ہیں یعنی کہ ایسا نقطہ نظر جس میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے جن قوانین پر بنا دی گئی ہے ان قوانین سے اب وہ ہلتی نہیں ہیں انہی قوانین پر چلتی خدا تعالیٰ ان قوانین میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے یہ خیالات جو ہیں فرانس کے اندر گئے اور فرانس کے اندر جو انقلاب ہوا وہ پہلی دفعہ ایسا انقلاب تھا جو کہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں سیکلر یا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا تو اس سے آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے رییکشن میں جو انگلنڈ کے اندر سرمایہ دار طبقہ تھا انہوں نے اور بھی زیادہ زور سے یہ کہا کہ مذہب کتنا ضروری ہے اس مقصد کے لئے ضروری نہیں کہ صرف ہم خدا سے پیار کرتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہوں گے مگر اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ مزید انقلاب کو روکا جائے اور مزید مزدوروں اور کسانوں کی بغاوت کو روکا جائے اب اس ساری تاریخ سے جو تیسرا ثابت میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ایک نظام سے کسی دوسرے نظام کے اندر تبدیلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں انقلابی تبدیلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہے یہی جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی یعنی ریفورمیشن سے لے کے فرنچ ریولوشن یہ دو سو سالوں کا ایک پورا عرصہ ہے جس کے اندر مختلف میں نے آپ کو بتایا انقلاب ہو رہے ہیں اور مختلف یورپ کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں اور وہ بھی جب فرنچ ریولوشن ہوتا ہے تو وہ پہلا ایسا انقلاب ہے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ دار طبقہ جو ہے پہلی دفعہ مکمل طور پر اپنے ملک میں سیاسی اقتدار حاصل کرتا ہے ابھی مزید سرمایہ دار طبقے کوئی یورپ کے اندر ایٹین فورٹی ایٹ اور مختلف اور عدوار کے اندر لڑائی لڑنی پڑی کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اقتدار حاصل کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک نظام سے دوسرے نظام کے اندر تبدیلی ہے یہ بزاتے ہی خود تبدیلی جو ہے کئی صدیوں پر مشتمل ہوتی ہے کئی مختلف عدوار سے گزرتی ہے اور جب وہ پیریٹ سے وہ گزرتی ہے تو اس کے اندر بھی خود تبدیلی رونما ہوتی ہے تاریخ جو ہے وہ کسی ایک سیدھی لکیر کا نام نہیں ہے لہٰذا جس کو ہم کہتے ہیں لینئر نہیں ہے مگر جس طرح ایک دریا جو ہے جس طرح گھونگ گھونگ کے جاتا ہے اور مختلف دریا جو ہیں ان کا پانی جو ہے دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور پھر بڑے دریا اور اس میں سے اور چھوٹے دریا نکلتے ہیں یہ ہے تاریخ کا اصل دھارہ تاریخ کا دھارہ آگے کی طرف ضرور بڑھتا ہے مگر کبھی بھی ایک سیدھی لائن میں نہیں پڑھتا یہ میرا خیال ہے اس لیکچر کا آخری سبق ہوگا امید ہے آپ نے لیکچر انجوئے کی ہوگا دیکھو میرے دوستوں میں آپ کو جانے سے پہلے بات کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز جو میرا چینل ہے اس کو لائک کریں دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جب آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا ویڈیو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور پھر میرے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوتی کہ میں اور ویڈیوز بنو بہت بہت شکریہ